بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عطیق سلمانی ناظرین جب سے سوشل میڈیا میں جدد آئی ہے اور آئے روز دیگر ایسے پلیٹس فارم سامنے آ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اور دیگر کہ بہت سارے لوگ شورت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو آج ہم موجود ہیں لسنو آپ کے گاؤں میں جو ایک ہے وہ خوبصورت وادی ہے اور تھوڑاپس ماندگی بھی یہاں پر ہے تو یہاں سے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کچھ ہی عرصے میں ٹک ٹوک پہ ان کے پالور 1.5 بجن ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ سفر کیسے تے کیا کیا انہوں کو مشکلات پیش آئیں تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے خانزار خان صاحب اور خان بھائی اسلام علیکم خانزار خان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خانزار خان بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پیرا سوال خانزار خان کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو اتنا کام کرنے کا آپ کا جو کر رہے ہیں تو آپ نے کب سے کام شروع کیا اور سوشل میڈیا کب سے آپ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جاندک تعلق ہے سوشل میڈیا کا ایسے تو میں چار پانچ ساتھ سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں وہ بھی صرف فیس بک اور یوٹیوب کی میارتا ہے تو یوٹیوب تھی اس پہ تھوڑا سی موی شو بھی دیکھ لیتا تھا تو ٹک ٹاک کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا وہ تکرمنا بھی کچھ ہی عرصہ ہوئے مجھے نیا نیا شوق تھا کیسے آپ آئے ہیں ٹک ٹک کی طرف ٹک ٹک پہ اس طرح آئے ہوں کہ میرے ایک دوست تھا اس کی بارور کی دکان دینا تو میں اس کے پاس جاتا تھا تو اس نے مجھے بتایا اس نے بولا ہے کہ ایخان بھئی آپ کے پاس ٹک ٹک پڑی ہوئے تو میں نے اس کو بولا ہے یا ٹک ٹک کیا چیز ہوتی ہے مجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ٹک ٹک تو اس نے مجھے بولا ہے جس طرح آپ یوٹیوب چلاتے ہو فیس بک چلاتے ہو تو اسی طرح کی اے بے تو آپ اسے چیک کرو اس میں بہت اچھے اچھے سانگ ہوتا ہے شارٹ بھی ہوتا ہے تو اس نے مجھے ڈاونلوڈ کر کے بھی دی آئی ڈی بھی بنا کے دی اور پھر میں جب اپنی گھڑی کے پاس آتا جب فری ہوتا تو میں ویڈیو بنا کر گھڑی کی اپلوڈ کر دی تو کیوں کہ مجھے سانگ اچھے لگتے تھے تو آسطہ آسطہ اسی طرح مجھے تب پتہ چلا جب میرے دو سو کیا کے فالور ہو گئے تھے وہ میرے پاس آتے تھے میرے فین تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کی ویڈیو فر یو پہ آتی ہے اس طرح وائرل ہو گئے ہیں مجھے تب جا کر پتہ چلا اچھا ہمارے ناظرین کو یہی بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں دیکھیں ویڈیو میں بالکل عام روٹین کی ویڈیو بناتا ہوں اس میں فاشی والا کام نہیں ہوتا تو جو بھی زیادہ جو ہے وہ ڈریوروں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے میرے جو سوال ہیں وہ ڈریوروں سے ریلیٹڈ ہیں اس کے علاوہ فنی ویڈیو بناتا ہوں اچھے اچھے ویڈیو بناتا ہوں کوئی بھی ایسی چیز ڈاؤنلوڈ اپلوڈ نہیں کرتا جس سے جو آدمی فیملی میں بیٹھ کر دیکھتا ہو اسے کوئی پرابلم ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو اچھے اپنی ایڈیوکیشن کے حالت بھی طور پر بتائیے گا دیکھیں جانتا کالک پڑھنے کا پڑھنے کا شوق تو ویسی بھی ایسا ہی تھا لیکن پھر بھی میں نے ایمیٹرک کی ہوئی ہے ایف ای کا میں نے پرائیویٹ داخلہ بیجے ہوا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکتا اچھا خانزاد خان اکثر آپ کی ویڈیوز پر بھی کامرز پر بھی آتے ہیں آپ کے جو فالور فینز ہیں وہ جاننا جاتے ہیں جو گاڑی اب ڈرائیو کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہیں دیکھیں جانتا کالک گاڑی کے طالق ہے جو مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو میں یہ بات بولوں گا جو میرے فین بھی ہیں اور آپ سبھی یہی بولوں گا کہ گاڑی میں خود چلاتا ہوں خود ڈریوری کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے مجدوری کرتا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو میں یہی بولوں گا کہ میں ایک ڈریور اچھا تو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے پیسے کمہ رہے ہیں تو آپ نے بھی کچھ ارنگ وغیرہ کی ہے اس پلیٹ فارم سے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پیسے کا ارنگ کا تو کبھی ذہن میں ایسا خیال ہی نہیں آئے میں تو یہی بولوں گا کہ پہلے بھی میں نے شوق سے شروع کیے تو ابھی اس کو شوق کیلئے استعمال کر رہا ہوں تو اس بارے میں نہ کبھی ذہن میں ایسا کچھ حال آئے بلکہ کبھی کبھی کیا کہ اکثر روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو فین آتے ہیں جو دوست آتے ہیں چاہنے والے تو وہ خود سے خرچہ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ چائے روٹی جو بھی وہ خود سے کرنا پڑتے ہیں اچھا خانزار خان جب بتائیے گا کہ آپ جو یہ ویڈیوز بگر جب آپ نے بنانے شروع کی ہیں کام شروع کیے تو آپ کو کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے دیکھیں شروع شروع میں تو ہوا تھا میرے جو دوست تھے میرے جو جتنے بھی تھے پیٹی بان تھے وہ فیلڈ والے ایگری والے تو سب مجھے بولتے تھے یار جا آپ کیا کام کرتے ہو شروع شروع میں کرتے تھے اور جب میں فیمس ہو گیا تھا ابھی وہ ہی میرے پاس آ رہے ہیں وہ بہت آ رہے ہیں میرے ساتھ ویڈیو بنا لو دوسرا بہت آ رہے ہیں میرے ساتھ اب وہ بھی جس علاقے میں جاتے ہیں تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے اگر ان سے کوئی پوچھتے تھے تو وہ مجھے کال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ہمارا ایک ہی بھائی ہے ہماری فیلڈ والے اچھا خانداد حان یہ بتائیے گا اکثر ایک بات دیکھنے میں بھی آئی ہے اور کہا بھی جاتا ہے لیکن جب بندہ مشہور ہو جاتا ہے شورت پا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ تکبر کرنے رکھ جاتا ہے حرور کرتا ہے تو اس حوالے سے اگر کہا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے تکبر کا اکڑ گا تو میں یہ بولوں گا کہ بہت سے ایسے بھائی ہیں دوست ہیں نراست ہوں گے جو ہیں ان کے پاس جب چھوٹا یوزر چلا جاتا ہے چھوٹا آدمی چلا جاتا ہے تو وہ آگے سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں مناتے تو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ آج جس سٹیج پہ آپ پہنچے ہیں ان چھوٹے یوزروں کی بچے سے پہنے ہیں اچھا خانزاد خان آپ نے چاہنے والوں کو اور جو نجوان نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام کرنا چاہیں گے میں اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں جو آپ خود بھی اپنے گھر میں اپنی ماں و بینوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں تو سب میرے جتنے بھی فینس ہیں چانے والے ان سے میرے یہی پیغام ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں ناظرین خان بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کے مدالعہ کا اپنے چانہ تو آپ کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے جو ہیں علال روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے شعب کو پورا کرنے پیشے کے لیاس جیسے یہ ڈرائیور تھے اپنا پیشے نے جاری رکھا اپنا کام جاری رکھا اس کے ساتھ ساتھ اپنے شعب کو انہوں نے پورا کیا اور مصبت انداز میں انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا تو اس سے ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور محنم کریں اور کسی کی بھی پروانہ کریں اللہ حافظ